السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مزدار سے دہی بڑے کی ریسپی شور کرنے والی ہوں آپ اسے رمضان میں بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزے کی بن کر تیار ہوتے ہیں جب آپ اسے بنا کر تیار کریں گے تو یہ ریسپی دسترخان پر چار چاند لگا دے گی بہت ایزی ریسپی ہے بہت کم ٹائم میں یہ مزدار سے دہی بڑے بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو چلیں مزدار سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ون اینڈ ہاف کا بیسن لے لیے اسے اچھی طرح سے چاند لیا ہے اب میں اسے باؤل میں ایڈ کر دوں گی کونٹیٹی آپ کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک عدد میں نے پیاس لے لیا تھا اسے بارک چوب کر لیا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون اب میں اس میں بارک چوب کیوئی ہری مرچیں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون اب میں اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون اس میں سفید زیرہ ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون دھنیا پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون اب میں اس میں کوٹیوی لار مرچ کا پاؤڈر ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اب ہم اس کا پیسٹ یار کر لیں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن مل جائے اور آپ لوگوں سے میری کوئی بھی ویڈیوز مسنا ہو ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں بہت ہی ایزی یہ نہیں بڑے کی ریسپی ہے انشاءاللہ جب آپ ریسپی ٹرائے کریں گے تو آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی ٹوٹل اس میں ہم ون گلاس ہی پانی ایڈ کریں گے پانی جو ہے میں تھنڈا یوز کر رہی ہوں گرم پانی جو ہے یہ نہیں ہے پتلا سا ہم اس کا پیس تیار کر لیں گے آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو آپ رمضان میں یہ مزدار سے دہیم بڑے بنا کر تیار کر سکتے ہیں جب آپ اسے دسترخان پر رکھیں گے تو دسترخان پر یہ چار چاند لگا دیں گے بہت ہی زیادہ مزے کہ یہ بند کر تیار ہوتے ہیں پیسٹ بند کر تیار ہو گیا اب ہم اسے فرائے کر لیں گے پین میں میں ون کپ کوکنگ آئل کا ایڈ کر دوں گے آئل کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کر لینے آئل جو ہے وہ اچھی طرح سے گرم ہو گیا اب میں اس سپون کی ہیلپ سے فرائے کر لوں گے ریسپی اس کو آپ فل اینڈ تک واز کیا کریں تاکہ آپ ہی جب ریسپی ٹرائے کریں تو آپ کی ریسپی اس سے بھی زیادہ مزدار سے بن کر تیار ہو ساتھ سے آٹھ منٹ میں یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں گے جب یہ نیچے والی سائٹ سے اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں گے تب ہم ان کے سائٹ جو ہے چینج کر لیں گے نیچے والی سائٹ سے یہ اچھی طرح سے فرائے ہو گا ہے اب میں ان کے سائٹ چینج کر لوں گے نیچے والی سائٹ سے گولڈن سا کلر آ گیا ہے اب میں ان کے سائٹ چینج کر لوں گے جب دونوں سائٹ سے یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں گے تب ہم انہیں آئل میں سے نکال لیں گے بہت کم ٹائم میں اور مزدار سے دہی برے بن کر تیار ہو جاتے ہیں رمضان میں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ریسپی ٹرائے کی اور آپ کو ریسپی کیسی لگی دونوں سائٹ سے یہ اچھی طرح سے فرائے ہو گئے ہیں اب میں آئل میں سے انہیں نکال لوں گی اسی طرح سے اب ہم سب کو فرائے کر لیں گے اسی طرح سے سب میں نے دہی بروں کو اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہے ون اینڈ ہاف گلاس پانی لے لیا ہے اسے باول میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سب میں اس میں بارک چوب کیا ہوا ہرہ دھنیا ایڈ کر دیا ہے دہی بروں کو جو ہم نے فرائے کیا تھا اب میں نے وائل کر دیا ہے دو سے تین منٹ اب ہم اس پانی میں اسے ڈپ کر کے رکھیں گے پانی جو ہے یہ تھنڈا ہے گرم پانی یہ نہیں ہے دو سے تین منٹ ہی آپ نے اسے پانی میں ڈپ کر کے رکھنا ہے اس کے بعد اس میں سے پانی نکال لینا ہے اب ہم دہی تیار کر لیں گے دو کپ میں نے دہی لے لیے اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اب میں اسے باول میں ایڈ کر دوں گی دہی کو آپ نے پہلے اچھی طرح سے ہی پھینٹ لینا ہے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون کو ٹی وی لال مرچ کا پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں چارٹ مسال ایڈ کر دیا ہے تین سے چار منٹ اب اسے مکس کر لینا ہے اب ہم اس کا ترکہ تیار کر لیں گے جس آئل میں میں نے برے فرائے کیے تھے وہ ہی میں نے آئل لے لیا ہے آئل کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے اسی سے ہی ہم ترکہ تیار کر لیں گے تین عدد میں نے گول لال مرچیں ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون سفید زیرہ ایڈ کر دیا ہے دو سے تین منٹ اسے فرائے کر لیا ہے برے جو ہم نے بنا کر تیار کیے تھے اس میں سے پانی نکال لیا ہے اب میں اسے پلیٹ میں ایڈ کر دوں گے دہی جو ہم نے بنا کر تیار کیا تھا اب میں اس میں دہی ایڈ کر دوں گے اگر آپ نے دہی میں صرف چارٹ پسالہ ایڈ کرنا تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دہی جو ہے میں نے ایڈ کر دیا اب میں اس کے اوپر سے ایملی کی چٹنی ایڈ کر دوں گے ایملی اور آلو بخارے کی چٹنی کی بھی میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو جا کر دیکھیں آپ ابھی سے اسے بنا کے رمضان کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کافی ساری ریسپیز میں یہ یوز ہوتی ہے گولڈ رنگز میں میں نے انین کٹ کر دیئے تھے وہ ایڈ کر دیئے اس کے اوپر سے اب میں نے تلکہ ایڈ کر دیئے مجھے دار سے دہی بھرے بن کر تیار ہو گئے ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا آئل زیادہ ہے اگر آپ نے آئل کم ایڈ کرنا تو آپ کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے جب یہ بنائے تو میرے گھر والوں کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جب آپ بھی ریسپی ٹرائے کریں گے تو آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی اندر سے یہ بلکل ہی سوفٹ بنے ہیں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گے آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ